نافے نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے اس کے بعد مسجد ذو الحلیفہ میں تشریف لاتے یہاں صبح کی نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے جب اونٹنی آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 1554